نرنجنی اکھاڑا کے آچارے مہامنڈلیشور سوامی کلاشننگری پر ایک یوک کے اپرن کے عروپ لگے ہیں جسے لے کر سوامی کلاشننگری نے صفائی دی اور اسے ساجش بتایا ہے انہوں نے کہا پرسید لوگوں کو بدنام کرنے کا کچھ لوگ شریعن تر کرتے رہتے ہیں نرنجنی اکھاڑے کے آچار مہامنڈلیشور سوامی کلاشننگری پر اپرن کرنے کیا گمبیر معاملہ سامی آیا ہے جس کے بعد سنت سمائی نے مانگ کی ہے کہ اس معاملے کی نشپک جانچ کی جائے بتاتے ہیں 21 اپریل 1997 کو نرنجنی اکھاڑے کے آچار مہامنڈلیشور کلاشننگری کے خلاف اپرن کا آروپ لگا تھا جس کے چلتے دھارہ 364 کے حضرت کلاش داس اور کلاشننگری کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا تب سے لے کر آج تک کلاش داس اور کلاشننگری اس معاملے میں فرار چل دائیں اسی کی چلتے کوٹ نے کلاش داس اور کلاشننگری کے خلاف کرکی بارن بھی جاری کیا تھا بتاتے ہیں اس معاملے میں جس سنجے نامک ویکتی کا اپرن کیا گیا تھا اس کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگا ہے نرنجنی اکھاڑے کے آچار مہامنڈلیشور کلاشننگری نے اپنے اوپر لگے اپرن کے آروپوں کو ساجش بتایا ان کا کہنا ہے کہ یہ کوٹ اور پولیس کا وشہ ہے اس میں کسی بھی پرکار کا تک نہیں ہے دیش میں کچھ لوگ پرسد لوگوں کو بدنام کرنے کا قار کرتے ہیں اسی شریند کے تحت ایسے آروپ لگا جا رہے ہیں ہمارے دورہ اس معاملے میں تین لوگوں کو نوٹیس بھیجا گیا ہے ایسے شریند کاری لوگوں پر کاروائی ہونی چاہیے کوٹ اور جانچ کا بھی سہ ہے کوٹ اور پرمپرہ کا بھی سہ ہے کوٹ اور پولیس کا بھی سہ ہے مجھے لگتا ہے یہ تو ایک اپواد جیسا سوروپ ہے اور اس میں کسی پرکار کا کوئی نہ تتھ ہے نہ کوئی ستتہ ہے یہ تو ایک آئے دین آئے دین بڑے پربابیت لوگوں کو پرتشتھت لوگوں کو اپرتشتھت کرنے کا صبح اور سڑیانتر رچنے کی پرمپرہ دیش میں ہے اور وہ کچھ لوگ رچتے رہتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ کبھی اس سے باج نہیں آئے لیگل سلاکار ہیں ہمارے جو ایڈبوکیٹ ہیں انہوں نے بہت ایسے جو لوگ تھے لیگل نوٹس بھیج دیا گیا ہے کرمینل کے لیے بھی اور مانہانی کے لیے بھی ایسے تین لوگوں کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے کیونکہ دیش کی پرمپرہ میں جو سریشت لوگ ہوتے ہیں ان کی چھبی کو خراب کرنے کا جو کچکر ہے سڑیانتر ہے وہ بہت پرکار لوگ رچتے رہتے ہیں بہت باہر رچتے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاب تو ضرور کاروہی کرنی ہی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اسور بھی کرتا ہے اور لیگل طریقے سے بھی ہونی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ مجھے ،